بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے موسیقی اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد دعا و زیارت مجموز بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي لم يشهد أحداً حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معیناً حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية كلت الالسن عن غایت سفته والعقول عن قنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهیبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواتراً متسقاً ومتوالیاً مستوسقاً وصلواته على رسوله أبداً وسلامه دائماً سرمداً اللهم اجعل اول يومي هذا صلاحاً واوسطه فلاحاً وآخره نجاحاً واعوذ بك من يوم اوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم اني استغفرك لكل نظر نظرته وكل وعد وعدته وكل عهد عاهدته ثم لم افي به واسألك في مظالم عبادك عندي فأيما عبد من عبيدك أو أمة من امائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها اياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده أو غيبة اغتبته بها أو تحامل عليه بميل أو هوى أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية غائباً كان أو شاهداً وحياً كان أو ميتاً فقصرت يدي وذاقا وسعي عن ردها إليه والتحلل منه فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيته ومسرعة إلى إرادته أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقسك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين اللهم أولني في كل يوم إثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه زيارة امام حسن وامام حسن وامام حسين زيارة امام حسن السلام عليك يبن رسول رب العالمين السلام عليك يبن أمير المؤمنين السلام عليک يا ابن فاطمة الزہراء السلام عليک يا حبیب اللہ السلام عليک يا صفوة اللہ السلام عليک يا امین اللہ السلام عليک يا حجة اللہ السلام عليک يا نور اللہ السلام عليک يا صراط اللہ السلام عليک يا بیان حكم اللہ السلام عليک يا ناصر دین اللہ السلام عليک ایوہ السید الزکی السلام عليک ایوہ البر الوفی السلام عليک ایوہ القائم الامین السلام عليک ایوہ العالم بالتأویل السلام عليک ایوہ الهاد المهدی السلام عليک ایوہ الطاہر الزکی السلام عليک ایوہ التقی النقی السلام عليک ایوہ الحق الحقیق السلام عليک ایوہ الشہید الصدیق السلام عليک يا ابا محمد الحسن بن عليه ورحمة اللہ وبرکاته زیاره افام حسین علیه السلام السلام عليک ایبن رسول اللہ السلام عليک یبنى امیر المؤمنین السلام عليک یبنى سیدتی نساء العالمین اشهد انکا اقمت الصلاة وآتيت الزکاة وامرت بالمعروف ونهیت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقین فعليک السلام منی ما بقیت و بقی اللیل و النهار وعلى آل بیتک الطیبین الطاهرین انا یا مولا یا مولا لکا و لآل بیتک سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم مؤمن بسركم وجهركم وظاهركم و باطنكم لعن الله اعدائكم من الاولین و الاخرین و انا ابرأ الى الله تعالى منهم يا مولا یا ابا محمد يا مولا یا ابا عبدالله هذا یوم الاثنین و هو یومكما و باسمكما و انا فيه ضيفكما فاظيفانی و احسنا ضيافتي فنعما من استضيفا به انتما و انا فيه من جواركما فاجيرانی فانكما مأمورانی بالضيافة و الاجارة فسل الله عليكما و آلكما الطیبین اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد و امام غازی ہے امام غازی ہے ایک بینی ذکردار حباس ہے داستانِ شجاعت کا دارین میں داستانِ شجاعت کا دارین میں داستانِ شجاعت کا دارین میں ایک بینی ذکردار حباس ہے ایک بینی ذکردار حباس ہے اے علی کے اٹھارا ہی بیٹے علی پر سبی میں علمدار حباس ہے پر سبی میں علمدار حباس ہے داستانِ شجاعت کا دارین میں داستانِ شجاعت کا دارین میں داستانِ شجاعت کا دارین میں ان کے لہجے میں حاشم کی حسما بھی ہیں دل کے تیون میں حمزہ کی حیبت بھی ہیں داستانِ شجاعت کا دارین میں داستانِ شجاعت کا دارین میں پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن اور حسنین کا پیار عباس ہے داستانِ شجاعت کا دارین میں داستانِ شجاعت کا دارین میں نخلِ اغمت کا شیری سمر ہے یہی قسمتوں کے صدف کے کوہر ہے یہی قسمتوں کے صدف کے کوہر ہے یہی نور کیس دیرہ تلمنتہا ہے یہی حاشمی آسمہ کے کمر ہے یہی جن کے سائے میں اکبر بھی پلتے رہے جن کے سائے میں اکبر بھی پلتے رہے اس نے کہا اے زمینہ رہا پاس ہے داستانِ شجاعت کا دارین میں 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 ناظرین آج محرم الحرام کی اکیس تاریخ ہے اور آج منڈے کا دن ہے اور 2018 کا ایک نیا مہینہ شروع ہو چکا ہے پہلی تاریخ اکٹوبر کی اور ہم بڑھ رہے ہیں سردی کے موسم کی طرف بھی اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ خزاں کا موسم جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے سردی بھی شروع ہو چکی ہے ایسے میں آپ کو اپنی صحت کا اپنے اردگید رہنے والوں کی صحت سے خیال رکھنا بہت ضروری ہے موسم کا حال بھی کچھ آپ کو بتاتی چلوں کہ مانچسٹر میں آج تقریباً تمام دن سنی رہے گا اس وقت تیمپریچر جو ہے وہ مانچسٹر میں 8 ڈگری سلسیس ہے زیادہ سے زیادہ تیمپریچر 13 ریکارڈ کیا چاہے گا اور کم سے کم تیمپریچر 9 ڈگری سلسیس ریکارڈ کیا چاہے گا لندن میں بھی آج سنی ہے اور لندن میں بھی آج تیمپریچر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 14 رہے گا اور کم سے کم تیمپریچر 10 رہے گا اس وقت لندن میں تیمپریچر 11 بتایا جا رہا ہے ایڈنبرہ سکوٹلنڈ کی بات کریں تو ایڈنبرہ میں جو ہے وہ اس وقت تیمپریچر جو ہے 8 ہے تقریباً تمام دن ایڈنبرہ میں بھی دھوپ نکلی رہے گی اور میکسیموم تیمپریچر 11 رہے گا اور کم سے کم تیمپریچر 8 رہنے کے امکانات ہیں اپنا بہت سا خیال رکھے گا ناتین آپ جانتے ہیں کہ منڈے کے دن ہمارا ایک سیگمنٹ ہوا کرتا ہے جس میں ہم آپ کو تاریخی کہانیاں جو ہے آئیم آئی تاہرین کی اور جو ہے بی آئی کرام کی تاریخی کہانیوں کے بارے میں بتاتے ہیں اور آج ہم بات کریں گے کہ ایک ایسی واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی کہ بن اسرائیل کے بعض لوگ ایک درخت کی کچھ مدد سے عبادت کر رہے تھے اس درخت کے قریب ہی ایک عابد رہتا تھا اور ایک روز اس نے ایک تیر اٹھایا اور درخت کاٹنے کے لیے گیا راستے میں سے شیطان ملا اور کہا کہ تم ایسا کام کیوں کرنا چاہتے ہو جس سے تمہارا کوئی فائدہ نہ ہو ایک بے فائدہ کام کے لیے تم نے عبادت چھوڑ دی ہے شیطان عابد کو مستقل ورغلاتا رہا آخر کار فساد کی نوبت آ گئی عابد اور شیطان نے ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیا لیکن عابد نے جلد ہی شیطان پر غلبہ پا لیا اور اس کے سینہ پر چڑ گیا شیطان نے کہا تم مجھے چھوڑ دو میں تمہیں ایک مشورہ دوں گا اگر تمہیں پسند نہ آیا تو جو تمہارا دل چاہے وہ کرنا عابد نے کہا کیا مشورہ دینا چاہتا ہے شیطان نے کہا چونکہ تو ایک حاجت مند آدمی ہے لہٰذا میں روزانہ تیرے لیے دو دینار لائے کروں گا تاکہ تیرے اخراجات میں کوئی پریشانی نہ ہو اور دوسرے حاجت مند افراد بھی اسے فیض حاصل کر سکیں درخل کارٹ میں سے اس مشورہ کو قبول کرنا تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے اگر تم اس بات پر راضی ہو تو تمہیں روزانہ دو دینار تمہارے تکے کے نیچے سے ملتے رہیں گے عابد نے شیطان کی بات قبول کر لی اور واپس چلا گیا قرارداد کے مطابق دو روز تک اسے دو دینار ملے لیکن تیسرے روز وہ تلاش کرتا رہ گیا مگر کچھ نہ ملا عابد نے درخت کارٹنے کے لیے دوبارہ تیر اٹھایا راستے میں پھر شیطان سے ملاقات ہو گئی اس مرتبہ پھر دونوں کے درمیان میں جھگڑا ہوا مگر اس دفعہ عابد زمین پر گر پڑا اور شیطان اس کے سینے پر سوار ہو گیا اور کہا اگر تم اپنا درخت کارٹنے کا ارادہ نہیں بدلتے تو میں ابھی تمہیں قتل کر دوں گا عابد نے اس سے افو کی خواہش کی اور پوچھا کیا وجہ ہے پہلے تو مغلوب ہو گئے تھے اور اب مجھ پر غالب ہو گئے ہو شیطان نے کہا چونکہ تم پہلی مرتبہ حلوس نیت کے ساتھ خوشنودی خدا کی خاطر آئے تھے لہٰذا مجھے مغلوب کر دیا تھا چونکہ خدا کے خاص بندوں پر ہمارا بس نہیں چلتا لیکن دوسری مرتبہ تم دینار کی وجہ سے آئے ہو اسی وجہ سے مغلوب ہو گئے ہو ایک شخص کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں کفار کے ساتھ جنگ کے ارادے سے گھر سے نکلا راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہو گئی وہ بیٹھا ہوا بیٹھا ہوا تھا اور وہ تھیلہ جس میں مسافر گھوڑے کے لیے چارہ رکھ کر چلتے تھے اور کھلاتے وقت گھوڑے کے موپر باندھ دیتے تھے بیچ رہا تھا میرے دل میں خیال آیا کہ بہتر یہ ہے کہ میں اس کو خرید کر استفادہ کروں اور جب فلان جگہ پہنچوں تو زیادہ قیمت پر فرخت کر دوں گا رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے نازل ہوئے ایک دوسرے سے کہا کہ مجاہدین کے نام لکھو تو اس نے لکھنا شروع کر دیا پہلے فرشتے نے کہا لکھو فلان شخص تماشا کرنے کی غرص سے آیا ہے دوسرے کے لیے کہو کہ وہ تجارت کے لیے آیا ہے تیسرے کے بارے میں لکھو کہ وہ ریاکاری اور خودنمائی کی غرص سے آیا ہے پھر جب میری باری آئی تو کہا لکھو یہ بھی تجارت کے لیے آیا ہے یہ سن کر میں نے رونا شروع کر دیا اور کہا خدا کی قسم میرے پاس کچھ نہیں ہے جس کی تجارت کر سکوں میرے بارے میں تم پھر غور کر لو تو فرشتے نے کہا کہ تم نے یہ فائدہ حاصل کرنے کی غرصے نہیں خریدا میں نے کہا میں تاجر نہیں ہوں میرا مقصد تو جہاد تھا تجارت نہیں یہ کہہ کر میں نے پھر رونا شروع کر دیا تو اس سے دوسرے فرشتے سے کہا کہ اس طرح لکھو کہ یہ شخص جہاد کے لیے آیا تھا لیکن راستے میں نوبرا فائدہ حاصل کرنے کے لیے خرید لیا اب خدا جو چاہے گا اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا کتاب دارو سلام میں خازائن سے نکل کیا گیا ہے کہ خاتونہ آباد کے ایک عالم بزرگوار جو کہ غالباً علامہ مجلسی کے داماغ تھے کہتے ہیں جب علامہ مجلسی کے انتقال کے بعد ایک سال گزر گیا تو میں نے انہیں خواب میں دیکھا تو ان سے شکایت کی کہ یہ تہہ ہوا تھا کہ آپ جل خواب میں آئیں اتنی دیر کیوں لگائی؟ علامہ نے جواب دیا کہ کچھ گرفتاریوں اور مشہولیت کی بنا پر تاخیر ہوئی اب مجھے فرصت جو ہے اب مجھے فرصت ملی ہے جب میں ان کے حالات معلوم کی تو کہا کہ جب مجھے بارگاہ میں بارگاہ پروردگار میں پہنچایا گیا تو میں نے ایک آواز سنی کہ تم کیا لائے ہو میں نے ارض کی کہ میں نے اپنی پوری زندگی روایات و اخبار و تفصیل و قرآن کی تصنیف اور تعلیف میں بسر کر دی جواب ملا درست ہے لیکن تم اول کتاب میں اپنے وقت کے سلاتین کی نام لکھتے تھے اور اس بات پر بہت خوش ہوتے تھے کہ لوگ تمہاری تعریف کریں گے تمہاری محنتوں کا عجر سواب لوگوں کی تعریفوں اور سلاتین کی خوشنودی ہے میں نے ارز کیا کہ میں نے اپنی زندگی امامت نماز جمعہ و جماعت میں صرف کر دی جواب ملا ہاں درست ہے لیکن جب مومنین زیادہ ہوتے تو تم خوش ہوتے تھے اگر کچھ کم ہو جاتے تو تمہیں افسوس ہوتا تھا یہ کام بھی ہمیں پسند نہیں ہے آخر کار جو کچھ میں نے ارز کیا قبول نہ ہوا یہاں تک کہ میں نے اپنی تمام نیکیاں بیان کر دی اس وقت آواز آئی کہ ہم نے تمہارا ایک عمل قبول کیا ہے ایک روز تمہارے ہاتھ میں ایک گلابی تھی تمہارے پاس ایک عورت گزری اس کے پیچھے اس کا بچہ پی تھا جب بچے نے گلابی دیکھی تو ماں سے کہا میں گلابی کھاؤں گا تو تم نے صرف خوش نہیں دی خدا کی خاطر وہ گلابی بچے کو دے دی وہ بچہ خوش ہو گیا علامہ مجلسی مرہوم نے کہا کہ خدا نے مجھے صرف اس عمل کی خاطر پخش دیا ایک واقعہ بیان کروں گی امام علی علیہ السلام کی نماز کی حالت کا جب نماز کا وقت آتا تو علی علیہ السلام پر استراب کی کیفیت تاری ہو جاتی تھی لوگ سوال کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام اتنے زیادہ پریشان کیوں ہیں تو آپ فرماتے تھے کہ جس امانت کو خدا نے زمین و آسمان کے سپرد کرنا چاہا تھا اور انہوں نے اس کو بدداشت کرنے سے انکار کر دیا اس کا وقت آ گیا ہے جنگ سفین میں ایک تیر آپ کی ران مقدس پر لگ گیا تھا اور لوگوں نے اسے نکالنے کی بہت کوشش کی مگر شدت درد اور تکلیف کی وجہ سے نہ نکال سکے لوگوں نے امام حسن علیہ السلام سے واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ نماز کی وقت تک صبر کرو جب میرے بابا نماز پڑھیں تو نکال لینا کیونکہ نماز پڑھتے وقت یہ دنیا اور مافیہ سے اتنے بے خبر ہو جاتے ہیں کسی چیز کی خبر نہیں رہتی امام حسن علیہ السلام کے حکم کے مطابق تیر نماز کی حالت میں نکالا گیا نماز پڑھنے کے بعد جب حضرت علی علیہ السلام نے خون بہتا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے تو لوگوں نے جواب دیا کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ کے پائے اقدس سے ہم لوگوں نے تیر نکال لیا ہے سبحان اللہ ناظرین یہاں پر یہ کہنا میں ضروری سمجھوں گی کہ گو کہ ہم مولای علیہ السلام جیسا جو تقویہ ہے جو اپنے اندر نماز پڑھنے کا جو خوش و خضو ہے جس سے کہ دنیا اور مافیہ سے بے خبر ہو جاتے تھے وہ نہیں پیدا کر سکتے ہم تو شاید اس کے چھوٹے سے پوائنٹ کے برابر بھی ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے لیکن اٹلیس سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ ہم شاید نمازیں ہی اس توجہ سے نہیں پڑھتے ہوں گے ہم نمازیں ہی شاید پوری نہیں پڑھتے ہوں گے ہم نمازیں ہی شاید ٹائم پر نہیں پڑھتے ہوں گے تو سب سے زیادہ جو اندر سے کہتے ہیں کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ کانشس ہونے کی ضرورت ہے جس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ اپنے آپ کو ملتفت کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس پر توجہ دیں پانچ وقت کی اپنی نماز کو پورا کریں اور نہ صرف کہ پورا کریں اور کوشش کریں کہ ہم اس میں خوش و خضو پیدا کریں اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے دنیا جہاں کے خیالات جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں آتے ہیں اور شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمیں اس پاک عمل سے اس خوبصورت اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ عمل سے جو ہے وہ ہماری توجہ ہٹا سکے لیکن وہ بھی ایک ظاہر ہے کہ شیطان بھی وہیں داخل ہوتا ہے جہاں پر اس کو جہاں کچھ ایسا ملتا ہے جس کو وہ ختم کر سکے جہاں جن کے دلوں میں شیطانیت پائی جاتی ہے شیطان کو اپنا کام وہاں پر کوئی محسوس نہیں ہوتا تو نماز جو ہے وہ اس قدر ضروری ہے خوش و خضو کے ساتھ پڑھنا بھی ہر نماز میں اپنا فوکس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت پر کریں ہم جو الفاظ ادا کر رہے ہیں ہم جو آیات پڑھ رہے ہیں ہم جو صورتیں پڑھ رہے ہیں نماز کے دوران ہم ان پر غور کریں ان کے ترجمے پر غور کریں اور اس طرح سے آہستہ آہستہ ہمارا جو خوشو ہے وہ اس کے اندر بلڈ اپ ہوتا چلا جائے گا نماز کی حمید کے سلسلے میں ہی آپ کو ایک واقعہ اور سنا ہوں گی کہ ابو بصیر کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد میں جناب امی حمیدہ کے پاس پرسے کے لئے گیا جب انہوں نے مجھے دیکھا تو رونا شروع کر دیا یہ دیکھ کر میں بھی رونے لگا تو انہوں نے کہا ابو محمد اگر تم احتضار کے وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آتے تو عجیب و غریب چیز دیکھتے ہیں امام نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں فرمایا کہ میرے تمام قرابط داروں کو بلاؤ میں ان سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں امی حمیدہ کہتی ہیں کہ میں نے امام کے سب رشتداروں کو بلوایا جب سب آگے تو محمد علیہ السلام نے ان کی طرف مت پوجہ ہو کر فرمایا ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی جو نماز کو سبق سمجھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک روز علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا وہ اس طرح نماز پڑھ رہا تھا جیسے کوہ دانا چننے کے لیے زمین پر اپنی چونچ مارتا ہے حضرت علی علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم کب سے اس طرح نماز پڑھتے ہو اس نے جواب دیا کہ فلان وقت سے تو آپ نے فرمایا کہ تیرا عامل خدا کی نزدیک اس طرح ہے جیسے کوہ اپنی چونچ زمین پر مارتا ہے اگر تو اسی حالت میں مر جائے تو امت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ مرے گا پھر فرمایا لوگوں میں سب سے بڑا سب سے بڑا دوزکی وہ ہے جو اپنی نماز چڑھائے یعنی کہ درست ارکانوں افعال کے ساتھ نماز ادا نہ کریں بعض وقت ہم نماز ادا کرنے کے بعد یہ سمجھ لیتے ہیں ہمیں یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ شاید ہم نے جو نماز ہے وہ بہترین انداز نے پڑھ لی ہے اور عامیں بس یہی جسے کہتے ہیں ٹکریں مارنا جسے کہتے ہیں ہم عام زبان میں اس کو اکثر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بس جلدی جلدی جو ہے آپ نے رکوع کیا سجدہ کیا تشہد کیا اور آپ کو جلدی ہے کہ بس جو میں کسی طرح سے نماز اگر پڑھنے بیٹھ گیا ہوں یا بیٹھ گئی ہوں تو اس کو سمہا ختم کروں اور بس اس کے بعد جان شڑوا کر جو ہے وہ یہاں سے میں فارغ ہو جاؤں لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے نماز کا ایک ایک فیل جو ہے نماز کا ایک ایک رکن جو ہے وہ پوری توجہ کے ساتھ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نماز کے لئے ٹائم نکالا ہے اس کے بعد آپ کی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی اس سے بڑا علمیاں اور کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑے افسوس کی بات کیوں کیا ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں تو پھر کیوں نہیں سو فیصد امانداری کے ساتھ سو فیصد خلوص کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوا جائے ورنہ نمازیں جن کو توڑ پھوڑ کر پڑا جاتا ہے جن کا خیال نہیں کیا جاتا تو ایسی نمازوں کو ہمارے موہ پر مار دیا جائے گا سویڈ بن غفلہ کہتا ہے کہ جب لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کی بیٹ کی تو ایک روز میں بھی آپ کی ملاقات سے شرفیاب ہوا جا کر دیکھا کہ آپ علیہ السلام ایک چھوٹی سی چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں اس گھر میں اس چٹائی کے علاوہ کچھ نہ تھا میں نے ارس کیا یا علی بیت المال آپ کے اختیار میں ہے لیکن اس گھر میں ایک چٹائی کے علاوہ کوئی دوسری چیز دکائی نہیں دے رہی ہے امام علیہ السلام نے فرمایا جس مسافر خانہ یا گھر کو چھوڑنا ہوتا ہے اقل مند وہاں وسائل زندگی جمع نہیں کرتا ہمارے لئے دوسرا گھر ہے جہاں امن راحت ہوگی ہم اپنے بہترین اسباب پر زندگی وہاں منتقل کر دیتے ہیں اور ان قریب میں اس گھر کی طرف چلا جاؤں گا اسفرد اور الکمہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ آپ کے پاس دیف خرمہ سے بنایا ہوا ایک طبق رکھا ہے اور اس میں جو کی دو روٹیاں رکھی تھیں اور ان پر جو کی بھوسی دکھائی دے رہی تھی علی نے روٹی اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھا اور توڑ کر نمک سے کھانا شروع کر دیا اور فرمایا کہ میں نے فلزہ سے کہا کہ اگر تم اس آٹے سے بھوسی نکال کر میرے لئے روٹی تیار کر دو تو کیا کباحت ہے فلزہ نے کہا آپ اچھی روٹی کھائیں اگر اس میں کوئی گناہ ہو تو میری گردن پر ہے پھر تبسم کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے خود ہی اس آٹے سے بھوسی جدا کرنے کو منع کیا ہے ہم نے کہا یا علی آپ نے ایسا کیوں کیا حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح نفس اچھی طرح زلیل ہوتا ہے اور مومنین بھی میری پیروی کریں گے یہاں تک کہ میں اصحاب سے ملحق ہو جاؤں گا اور ابو رافع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عید کے روز میں حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے ایک تھیلی نکالی جس میں روٹی رکھی ہوئی تھی اور وہ روٹی آپ جو آپ نے سے کھولا تو میں نے جو کی سوکھی ہوئی روٹی دیکھی حضرت علی علیہ السلام نے کھانا شروع کر دیا میں نے ارز کی میرے مولا آپ روٹی کو تھیلی میں رکھ کر اس طرح کیوں بند کرتے ہیں کیوں مہر لگا دیتے ہیں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے یہ دو فرزن امام حسن اور امام حسین علیہ السلام روٹی میں گھی یا روغن زیتون نہ ملا دیں آپ کا لباس بھی جو تھا وہ ادنا ہوا کرتا تھا جب آپ روٹی کھاتے تو سرکہ یا نمک سے کھاتے تھے اس کے بعد وہ سبزیاں اس سے بہتر کبھی کھاتے اور اگر آپ گوش بہت کم کھاتے تھے فرماتے تھے کہ اپنے شکن کو ہیوانات کا مدفن نہ بناو اس خورا کے باوچود آپ لوگوں سے زیادہ قوی اور طاقتور تھے گرسنگی اور کم خوار کی وجہ سے آپ کی قوت اور طاقت میں کمی نہ ہوئی تھے سبحان اللہ اور یہ جو نفس پر قابو پانے اور نفس کو زلیل کرنے کا جو ایک عمل تھا وہ صرف امام المتقین جو ہے متقین لوگوں کے امام مولا حضرت علی علیہ السلام ہی کر سکتے تھے ہمیں ہر روز ہر دن نیک کھانے چاہیے ہوتے ہیں اور اگر کھانے میں کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے تو ہم اس پر بہت غصہ کرتے ہیں بہت ناراض ہوتے ہیں کہ ہمیں کھانا کیوں آج مذہدار نہیں بنا آج ہمیں مذہدار کھانا کیوں نہیں ملا اور یہ پڑھ کر یہ سن کر بھی یقیناً جو ہے وہ اقدم سے دل بھی کام جاتا ہے روح بھی کام جاتی ہے کہ ہم کتنی دور ہیں اس سے اس عمل سے ہم کت قدر دور ہیں ہم اپنے نفس کو کھلاتے بھی ہیں پیلاتے بھی ہیں اس کو خوش کرنے کے سارے اسباب بھی فراہ ہم کرتے ہیں اور اس طرح سے ہم اپنی آپ کو دنیا کے ساتھ بہت اٹیچ کر لیتے ہیں اور پھر دنیا چھوڑنا ہمیں اسی لیے بہت مشکل لگتا ہے کیونکہ ہم نے صرف اور صرف دنیا کی لذتوں کے پیچھے ہی بھاگے ہوتے ہیں اور اس دور میں ہم نے کہیں بھی خیال نہیں کیا ہوتا کہ ہمیں بھی موت آنی ہے اور ہمیں بھی دوسرے اصل عبدی زندگی عبدی جگہ پر جانا ہے جس کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی ہوتی اگر تیاری ہم کرتے ہیں اگر سوچ میں ہمارے کوئی بات آتی ہے تو صرف اور صرف دنیاوی زندگی کے لذتوں کی آتی ہے اپنے نفس کو صحیح کرنے کی آتی ہے ناظرین اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کروں گی کہ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے نفس پر قابو پانے کی اپنے نفس کو نیچہ دکھانے کی توفیق ہے وہ عطا فرمائے اور دنیا کی لذتوں کو بھی ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر حلال قرار دیں ہیں ان سے ہم مستفید ہوتے ہوئے اپنی آئندہ آنے والی زندگی جو ہے جو کہتے ہیں کہ جو اصل زندگی ہے جو عبدی زندگی ہے اس کے لیے بھرپور تیاری کریں ہر دن ہمارا اس طرح سے آغاز ہو کہ جیسے کل ہمارا وہ دن نہیں آئے گا اور آج ہی ہمیں اس سفر پر جانا ہے جس کو سفر آخرت کہتے ہیں اور اس سفر کے لیے آج ہی ہمیں تیاری کرنی ہے تو انشاءاللہ جب بھی وہ دن آئے گا جس پر ہمیں سفر آخرت پر جانا ہوگا تو ہم خالی ہاتھ نہیں ہوں گے ہمارے پاس ہمارے ساتھ لے جانے کیلئے اچھے عمال موجود ہوں گے ناظرین امرہ سیگمنٹ کا وقت یہیں پر قتم ہوتا ہے ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے بریک کے بعد انشاءاللہ اپنے ٹاپک کے بارے میں یہ آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ فون لائن پر ایک عالمہ بھی موجود ہوں گی جن سے ہم گفتگو کریں گے لیتے ہیں فیلال ایک چھوٹا سا بریک ناظرین ایک بریک کے بعد ہم آپی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ میں آپ سے آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارا آج ٹاپک رہے گا جناب زینب سلام اللہ علیہ اور مارکہ کرو اللہ اور ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی محترم عزیزہ عالمہ سیدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ عشرت زمید صاحبہ اور ان سے ہم آج بات کریں گے اسلام علیکم بہت بہت شکریہ عشرت جی آپ ہماری پروگرام میں تشریف رائیں آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکالا ہم آپ کے بہت مشکر ممنون ہیں آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت پر ویسے تو ان کی شخصیت کے بارے میں گفتگو جتنی بھی کی جائے کم ہیں لیکن ہم کربلا کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم آغاز کریں گے وہاں سے جہاں پر بی بی سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ اپنے بھائی کے ساتھ کربلا کے لیے نکلیں آپ لیز تھوڑا سے بتائیے گا کہ کیا بیک گراؤن تھا اور وہ کیوں نکلیں یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا تو سب سے پہلے کہ میں تھوڑا ساہ دیوی کو خراج پش کرنا چاہتی ہوں زندہ وفا کا نام ہے زینب کے نام سے آگاہ ابھی شام ہے زینب کے نام سے مجلس کا احتمام ہے زینب کے نام سے یہ کربلا دوام ہے زینب کے نام سے زینب کا ہر بیان ہے تفصیل کربلا زینب کا انتیاز ہے تشکیل کربلا اگر ہم جناب زینب سلام اللہ علیہ جسی کو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ نہ صرف مسلم خواتین کے لیے بلکہ یہ دنیا بھر کی خوریت پسند خواتین کے لیے ایک منارہ نور ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ یہ ایک فرق نہیں ہے بلکہ اپنے مقدس وجود میں ایک عظیم کائنات سمیٹے ہوئی ہیں ایک ایسی عظیم کائنات جس میں اکل و شعور کی شم میں اپنی مقدس کرنوں سے کاشانہ انسانیت کے دربام کو روشن کی ہوئی ہے اور ہم دیکھیں کہ جس کی منارہ عظمت پر کردار سازی کا ایسا پرچنگ لہراتا وہ نظر آتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے مقدس وجود میں دنیا بشریت کی وہ تمام عظمتیں اور پاکیزہ رفتیں سمٹ کر ایک مشل راہ بن جاتی ہیں اگر ہم عورتوں کی فطری ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور بنی نوع آدم علیہ السلام کو حقیقت کی پاکیزہ راہ دکھانے میں جہاں جناب حضرت مریم حضرت حاسیہ حضرت حاجرہ اور حضرت قطیجہ اور طیبہ تاہرہ حضرت فاطمت الزہرہ کا رول ہے وہی پر ہمیں تاریخ یہ رخ دکھاتی ہے کہ امام حسین ریس سلام اپنی اس انقلابی مہم میں اہل حرم کو ساتھ لائے اور خصوص پیر سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو ساتھ لے کرائے اور جب اب جناب زینب سلام اللہ علیہ کو ساتھ لے کر آ رہے تھے تو جناب ابن عباس کے منع کرنے پر کہ کیوں امام حسین نے کہا تھا انہوں نے کہا کہ آپ اگر آپ جاہی رہے ہیں تو آپ بی بیوں کو ساتھ نہ لے کر جائیں تو جناب امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا خدا ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے اگر اس چملے پہ ہم گوھر کریں کہ اہل حرم کی اسیری کتاب کربلا کا ایک مستقل باب ہے اگر امام حسین عورتوں کو ساتھ نہ لاتے اسیروں کی طرح کوفہ شام نہ لے جاتے تو بنی امیہ کی شاتر نمہ خاص سہرائے کربلا میں پیش کی گئی خاندان رسول کی عظیم قربانیوں کو رائے گا کر دیتے اور ان تمام قربانیوں میں جو سب سے اہم رول ادا کرتی ہوئے میں نظر آتی ہیں تمام قواتین میں وہ جناب زینب کبرہ سلام اللہ علیہہ ہیں اور ان کی حسی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کربلا میں کس طرح سے ایک نیا باب کھلتا ہے کہ جب واقعہ ایک سٹھ ہیٹری کا واقعہ ہو جاتا ہے تو وہاں سے تاریخ کربلا تاریخ زینب میں ایک نیا باب کھولتی ہے اور جناب زینب اس کافلے کی کافلہ سالار اور بزرگ ہو جاتی ہیں کہ جس کی کافلہ سالار امام حسین علیہ السلام تھی جن کے حامی حضرت عباس حضرت ارے اکبر اور بنی حاشم اور امام حسین کے باوفا اصحاب تھے وہ غیور مرد جن پر اہل بیعت حرم اور بچوں کو ناز تھا جن کے وجود سے حل البیعت کو سکون تھا حرم دیکھتے ہیں کہ اس کی طرح سے ایسی ہمایت و نگبانی تھی کہ سید شہدہ کی حیات کے آخری لمحات تک دشمن قائموں کے پاس نہیں آ سکا لیکن اس کے بعد ہم ایک دم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مستقل مزاج بھی عظم و استقلال کے سامنے جناب زینب کبرہ اس کافلے کی بزرگ خاندان پر ان سے ایک خاتون جس کی عظم و استقلال بھار پشمان ہیں جس کے صبر پر ملائکہ مہوے حیرت ہیں یہ کون ہیں یہ حضرت علی کی بیٹی ہیں یہ فاطمہ کی لگتے جگر ہیں بنیمیز کے ظلم کے کسروں کی بنیاد ہلانے والی ہیں ان کو پشمان اور سرنگو کرنے والی ہیں جناب زینب یہ وہی جناب زینب سلام اللہ علیہ وآلہ جو اپنے امام کے حکم سے اولاد فاطمہ کے کافلے کی سرپرستی کرتی ہیں اور بڑی مسئیبتیں اٹھانے کے بعد امام حسین اور ان کے فیدہ کال صحابہ کے انہی پیغاموں کو لوگوں تک پہنچاتی ہیں آپ دیکھیں کہ جب وہ اقدار کی جنگ میں آئیں تو انہوں نے رسیاں پہنی ہوئی تھی جناب زینب سلام اللہ علیہ وآلہ اسیر ہیں اور اسیری کی حالت میں ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ گیارہ محرم کو ایک سٹیجری کو اہل بیعت کے کافلہ کربلا سے کوفے کی طرف روانہ ہو رہا ہے اور اہل بیعت کی امور کی باغ دور امام زینب اللہ علیہ وآلہ دین کی ہاتھ میں ہیں کیونکہ آپ امام وقت ہیں اور آن حضرت کی اطاعت کرنا سب پر واجب ہے کافلہ سالہ جناب زینب کبرہ ہیں جو امام زینب اللہ علیہ وآلہ دین کی قریب ترین ہیں اور خواتین میں سب سے بزرگ ہیں یہاں پہ ہمیں سیر بین دیکھنا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ وآلہ کا کردار کوفہ میں کتنا مضبوط ہے کہ جو راہی حق حق و حقیقت میں کربلا کی فرشانہ اس خواتین میں امام آلی مقام اور خصوصی سے جناب زینب کی قیادت میں امام اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر و تحمل اور شجاعت و استقامت کی وجوہر پیشتی ہیں جس کی نسال تاریخ اسلام بلکہ تاریخ بشریت میں بھی ملنا ناممکن ہے کربلا کی شہادت اور اسیری کے دوران قباطین نے اپنی وفاداری اور عصار و قربانی کے ذریعے اسلامی تحریک میں وہ رنگ بھرے ہیں جن کی اہمیت کا اندازہ لگانا بھی دشوار ہے وہ خود پورے وکار و جلال کے ساتھ قتل اسیری کی تمام منزلوں سے گزر گئی اور شکوے کا ایک لفظ بھی زبان پر نہ آیا نصرت اسلام کی راہ میں پہاڑ کی مانن ثابت قدم رہی اور اپنی از محمد کے تحت کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں خسینیت کی پتا کے پرچم لہرہ دیئے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب سلام اور ہم قدم اور ہم آواز جناب امی قصوم علیہ السلام جناب روکیہ علیہ السلام اور جناب روباب علیہ السلام جناب امی لیلہ علیہ السلام سکینہ بنت حسین علیہ السلام فاطمہ بنت حسین علیہ السلام راتگب علی السلام نظام دیکھتے ہیں اور ہم جب کری جاتے تو دیکھتے ہیں کہ امام کے اصحاب و انصار کے صاحب اصار خواتین نے شجاعت اور جنہوں نے آشور کے دن کی رنجوں مشکت اور غم برداشت کیے تھے دل خراش واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے اپنی عزیزوں کے داغ اٹھائی تھے اور اب وہ بے رہم دشمنوں کے محاصرے میں ہیں اونٹ کی ننگی پیٹ پر سوار کر کر کافر قیدیوں کی طرح لے جائے جا رہی ہیں خواتین کے حساس اور جذبات کا بھی خیار رکھنے ہے اور صورت حال میں امام زین رابی دین علیہ اسلام کی جان کی حفاظت کرنا بھی جناب زین کے ذمہ داری ہے جو کہ کافلے میں سب سے اہم ذمہ داری ہے اور سب سے اہم ذمہ داری دیکھ اور مسعائب کے وحشت ناک توفانوں سے ہر جز نہیں گبرائیں اور مقصد امام حسین کو زندہ اور جاوید بنانے میں حضرت زین نے تاریخ کا یہ بے مثال نمونہ پیش کیا جو ہم نے راہ کوفہ میں دیکھا بازار کوفہ میں دیکھا اور اگر ہم تھوڑا سا در آگے چند روز جناب ابن زیاد اللہین کے خدا اس پر لانت کرے بہ مشکت قید میں رکھا بہ مشکت کا معنی ہم سمجھ سے پھر شام روانہ کیا جس زمانے سے شام مسلمانوں کے ہاتھوں پتا ہوا تھا اور کون سے شام نہیں شام کا منظر دیکھ کہ اس وقت سے شام مسلمانوں کے آت پتا ہوا تھا اس وقت سے وہاں خالد بن وری اور معویہ ابن ابی سفیان جسے لوگ حاکم رہے ہیں اس علاقے کے لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر ہی نہیں ہوئی اور نہ واقع صحاب کی رویش سے واقع ہو سکے رسول خدا کے چند صحابی جرسہ زمین پر جاتر آباد ہو گئے تھے یہ پرہ زندگی کی زندگی بسر کرتے تھے عوام میں ان کا کوئی اثر اور سوخ نہیں تھا نتیجے میں وہاں کے مسلمان معویہ ابن ابی سفیان کے کردار اس کے طرز زندگی کو ہی سنت اسلام سمجھتے تھے اور جب یہ اسیروں کی کافلے کے داخلے کا وقت ایسے ہی لوگوں نے شہر شام کو جشن سرور سے معمور کر رکھا تھا یزید نے اپنے محل میں خدا اس پر لانت کرے اپنے محل میں مجلس سجا رکھی تھی اس کے ہم کماش چاروں تر بیٹھے تھی تاکہ بزمی خود اس کامیادی کا جشن بنائے اور جب اس جشن میں دیکھی ہے جب جناب دربار یزید نے سر حسین امام علی مقام کو یزید کے سامنے لاکر رکھا گیا اور اسی وقت اہل بیعت کی اسیروں کو لائی گیا اور جب جناب سکینہ بن کو دیکھا سہائے بابا کہ کر رونے لگی اور جب مجلس پریشان ہوگی لیکن جناب زینب نے اپنے بھائی کا سر دیکھا تو ایسی غم انگیز آواز میں نوحہ پڑھا کہ جس نے کلیجی کو ہلا دیا نہ کہ کلیجی کو ہلا دیا بلکہ قیامت تک کیلئے تاریخی تاریخی انسانیت کی تمام چوبوں کو ہلا دی اور کہا یا حسینہ یا حبیبہ اے نفی اے حبیب خدا اے مکہ امینہ کے فرزن اے دختر رسول فاطمہ زہرہ سیدہ تل نسائل عالمین کے نور نظر یہاں پہ راوی بتاتا ہے کہ قصر خدا کی جناب زینب نے مجلس کے ہر شخص کو رولا دیا یزید لئین شراب خور اپنی جاہ تلوی کی نشے میں چور خاموش پیٹا تھا اور سید شہدہ کے زندان مبارک پر چھڑی لگا رہا تھا کاش آج اس مجلس میں بدر میں مرنے والے میرے بزرگ اور قبیل خضرش کی مسئیبتوں کے شاہد ہوتے تو خوشی سے اچھل پڑھتے اور کہتے شاب باش اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوں ہم نے ان کے بزرگوں کو قتل کیا اور بدر کا انتقام لیا اب دیکھیں سہر بین جب ایسا ماحول ہو بی بی ایسی کھڑی ہو اور بی 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 کس طرح سے انہیں جواب دیتی ہیں اور وہ عظیم خطبہ جناب زینب سلام اللہ ہمارے سامنے آتا ہے جو یزیدیت کی شکست بنتی ہے اور ہمیشہ کے لیے یزید کے موپر تماشر بنتا ہے کہ جناب زینب کی طرح سے فرماتی ہے اپنی والدہ حضرت فاطمہ زہرہ بنکل ہمیں یہ منظر نظر آتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنی والدہ حضرت فاطمہ زہرہ کی طرح ظالموں کے سامنے قد بلند کرتی ہیں بھرے دربار میں خدا کی حمد ستائش کرتی ہیں اور رسول قدا اور رسول پر درود بھیجتی ہیں اور پھر قرآن کی آیت سے اپنے قدلے کا اس طرح سے آغاز کرتی ہیں سم مکان آقبت اللہ زینہ اے یزی تو یہ سمجھتا ہے کہ تُو نے زمین اور آسمان کو ہم پر تنگ کر دیا ہے تیرے گماشتوں نے ہمیں شہروں شہروں اصلی کی صورت میں پھر آیا تیرے زوم میں ہم رسوا اور تُو باعزت ہو گیا ہے تیرا خیال ہے کہ اس کام سے تیرے قدر میں اضافہ ہو گیا ہے اسی لئے ان باتوں پہ تکبر کر رہا ہے جب تو اپنی توانائی اور طاقت کو تیار دیکھتا ہے اپنی بادشاہت کی امور کو منظم دیکھتا ہے تو خوشی کے مارے آپے سے باہر ہو جاتا ہے تو نہیں جانتا بلکل یہاں پہ آپ دیکھئے اس طرح سے جناب زینب جملے کرتی ہے کہ جس طرح سے قرآن فاطمہ نے دربار میں آ کر استعمال کی تھے جو جملے جناب زینب فاطمہ نے کی جناب سلام اللہ پیش کرتی ہے تو نہیں جانتا کہ یہ فرصہ جو تجھے دی گئی ہے کہ اس میں تو اپنی فطرت کو آشکار کر سکے کیا تو نے قول خدا کو فراموش کر دیا ہے کافر یہ خیال نہ کریں کہ یہ محلت جو انہیں دی گئی ہے یہ ان کے لئے بہترین موقع ہے ہم نے ان کو اس لئے محلت دی ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں میں اور اضافہ کر لیں اور پھر ان پر عصرہ کرنے والا عذاب نازل ہوگا اور یہاں پہ جب جناب جنب صلی اللہ علیہ نے اس کو بلایا آپ دیکھیں کس طرح بلاتی ہیں اے پسر سلکہ کیا یہ عدل ہے تیرا بیٹیاں اور کنیزیں تیری بیٹیاں اور کنیزیں باعزت پردے میں بیٹھیں اور رسول کی بیٹیوں کو تُو اسیر کر کے سر برہنا کر کے انہیں سانس تک نہ لینے دیا جائے تیری فوج انہیں اونٹوں پہ سوار کر کے شہر بہ شہر پھرائے نہ انہیں کوئی پناہ دیتا ہے نہ کسی کو ان کی حالت پر خیال ہے اور نہ کوئی سر پرس ان کی ہمراہی ہوتا ہے لیکن جس دل میں ہماری طرف سکینہ بھرا ہوا ہو اس سے اس کے علاوہ اور کیا توقع کی جا سکتی ہے یہ طویل خطبہ جو جناب جنب سلام علیہ نے دیا اور جس کے دینے کا نتیجہ مختصص ہے اسے میں سہار علی ہے لیکن اس کے نتیجے کی طرف آتے ہیں جس جس خطبے کے دینے کا نتیجہ کیا ہوا جنب جنب سلام علیہ اس کو میان در ہی تو راضی کہتا ہے کہ پورے دربار میں ہر ایک آنکھ میان سو تھے اور سب رو رہے تھے اور اس طرح سے آپ نے لوگوں کے ضمیر کو بیدار کر دیا کہ کسی میں لف کش شائی کی عمت نہ رہی کہ وہاں پر شیر خدا کی بیٹی شیر دل کلیجہ رکھنے والی جس کو اتنی جرورت درکار ہے جناب زینب جن کے رگوں میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرہ کا خون دور رہا ہے آپ اپنے زمانے کے بڑے بڑے بطوں کے سامنے اس ضمیروں کو بیدار کر دیتی ہیں اگر ہم جناب زینب سلام علیہ علیہ کے کلام زینب کے اوپر اگر ہم تھوڑا سا چند مقاط کریں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے تو ہم دیکھیں کہ آپ کی تقریر ایسی منطقی اور شولہ وار تھی جس کس مقابلے میں کوئی شخص نہیں کھڑا رہ سکتا تھا جناب زینب کی تاجتیت جامیت نے یزید جیسی پلید شخصیت تمام پہلوں کو جاغر کر دیا اور رسول خدا اور رسول کی عظمت اور قرامت کو یاد دلایا اور الہی اقتدار کو اقتدار کی زد سے جدہ کر دیا اگرچہ جہاں دیکھتے ہیں کہ پورے خدد پہ نہیں ہم نے نگا ڈالی ہے لیکن دیکھیں کہ ان کے جملے رہتی دنیا تک چراغ راہیں ہدایت ہیں بے شک بے شک سرچشمہ ہدایت ہیں ایک چھوٹی پہنچو کہ میں پاس ٹائم کی کمی ہوتی ہے میں چاہوں گی کہ ہم انشاءاللہ پورے ویک میں اس کو ٹوپک ہم جائی رکھیں گے آپ اسی جرت اور بہادری کے حوالے سے جو جناب زینب سلام اللہ نے اس وقت دکھائی اور ان میں پائی جاتی تھی اس وقت ایک چھوٹا سا مسج ہماری خواتین کے لیے انشاءاللہ باقی گفتگو جو ہم جائی پیغام ملتا ہے جناب زینب کے کلام سے تمام بایمان رہل بیعت کر تباہ کرنے والوں کو جو پیغام ہیں وہ افتو ہجاب کا پیغام ہے زینب خاندان پیغمبر کی خواتین بیٹیوں کو قیدی بنا کر شہر و شہر و خوچ عبازار میں سر برہنا مجمع عام میں پیرانے پر تم دو سخت لہجے میں اتراز کرتی اور حرکت کو عدل کے خلاف کرا دیتی ہے اور بتاتی ہیں کہ کوئی بھی مسلمان عورت کے جاب و یقیت کی اہمیت اگر کوئی بلند عورت ہے اگر کوئی بلند مرتبہ رکھتی ہے اگر اس کی زد استقامت ہے وہ تو صرف اجاب الہی میں ہے اور جو کوئی بھی تاغون اس کو نہیں اسے چھین سکتا کوئی بھی طاقت اسے نہیں چھین سکتی اور ایسے وقت میں جب آپ کا سب کچھ ختم ہو جائے لیکن آپ کا مقصد آپ کا مشن آپ کا حدد بلند رہنے چاہیے اور وہ حدد اور مقصد اور مشن ہمیں جناب زینب کوبرہ نے دکھایا کہ سب کچھ ختم ہو جانے کے باوجود جب ظاہر قسم تھا لیکن آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ اگرچہ پورا بدن اثیر تھا اگرچہ حالت اثارت میں تھی یہاں تک کہ پاؤ من بھی نہیں تھے لیکن آپ کا حضر آپ کی زبان پر جاری ہمارے خواتین کو جو میسیج ملت ہے وہ یہ علم کی تلوار ہے کہ ہمارے پاس علم ہونا چاہئے اور ہمیں تاریخ کے اوپر ہماری نگاہ گہری ہونا چاہئے جس طرح جناب زینب کوبرہ کی پوری نگاہ تاریخ پر تھی اور پورے ارادے سے جناب زینب سلام اللہ شامل غریبہ سے آپ نے یہ باق دوڑ سمجھ دی اور اسے گہری نگاہ سے اس کے اوپر بی بی گاغ تھا ابھی اسے بہت قریب سے دیکھ رہی تھی اور اسی لئے بی بی اس مقصد میں کام یا کوئی اور ایک جنگے میں میسیج یہ ہے کہ ہر خاتون کو ہر بگار مرد اور ہر بگار عورت کو اپنی تاریخ کو اور اپنی مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے بہترین فیصل لینا چاہئے اور انسان تبی بہترین فیصل لیتا ہے جب اس کی علمی بنیار بلند ہو بے شک بہت 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 شکریہ شہ صاحب آپ بہت مشکور ممنون ہیں اور ہم چاہیں گے کہ آنے والے دنوں میں بھی آپ خطبہ جو جناب زینب سلام علیہ نے دیا اس پر ہم مزید اس کے پوئنٹ پر بات کر سکیں بہت مشکور ممنون ہیں بہت شکریہ ہمارا آج کا ٹوپک جناب زینب سلام علیہ اور مارک کربلا اس پر بات کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے ٹوپک کو جو ہے پورا ویک جیسے کہ ہم کوشش کریں گے کہ جائی رکھ سکیں اور ہماری جو گیس تھیں عالماء انہوں نے بھی یہ بتایا کہ جہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ اپنے بابا کی تمام صفات جمیلہ میں برابر کی شریک ہیں وہیں فصاحت و بلاغت اور علم اور معارفت میں بھی اپنے بابا سے سب سے زیادہ مشابہ ہیں اور اس میں ایک روایت میں بیان کیا چاہتا ہے کہ اس میں حضرت عائشہ نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ رسول اللہ کے علاوہ میں نے زہرائے عطر سے بہتر سچائی سے بھرا لب و لہجہ کسی میں بھی نہیں پایا اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں سب کہ اسمت و طہارت کا مرکز تھیں شرم و حیاء کا پیکر تھیں اس لئے آپ نے بہت کم اپنے گھر سے باہر نکلی ہیں تو آپ نے انقلاب برپا کر دیا ہے اور جب آپ گھر سے باہر نکلی تو عزت اسلام بن کر توحید اور رسالت کو بچانے کے لئے ایک دفعہ ہمیں میدان مباہلہ میں نظر آئیں اور دوسرا موقع وہ تھا گھر سے باہر نکلی تو صداقت کا علم بن کر ولایت امامت کو نوحہ سنیں گے جی اسلام علیکم سلام ہمارے ساتھ سکینہ زیدی ہوں گی جی ہلو جی اسلام علیکم بیٹا کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں آچھا بیٹا آپ ہمیں نوحہ آج پڑھنا چاہیں گی تو آپ شروع کریں اس کو موسیقی 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 پیاری تھا بابا اسے بڑا وہ سکھیاں کے اسے پیاری تھا بابا اسے بڑا پاکر بابا کے ملی جسی کو تماتیوں کی شزا تو جو زارے میں اتارے خونے گانوں سے پہا میرا کوئی ملی نہ رہا نہ رہے بھائی نہ بیٹے نہ رہے بھائی نہ بیٹے چھن گئی میں میری بھائی میرا کوئی ملی نہ رہا کونچ تیشا میں خلی بھائی میں دیزیں نا کی تدہ بہت بہت شکریہ جزاک اللہ بیٹا خوش رہیے اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی اس میدان میں کامیابیاں دے اور توفیق عطا فرمائے کہ آپ اس میں آگے بڑھتی چلی جائے بہت شکریہ بیٹا جزاک اللہ خدا حافظ ہمارے ساتھ موجود تھیں سکینہ زیدی کراچی سے اور بہت ہی خوبصورت بچی نے بہت پرسوس بہت درناک آواز میں نوحہ پڑا اور اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو ایسی ہی ان کے اندر ایک حب زینب حب امام حسین علیہ السلام ان کے دنوں میں پیدا کرتا رہے اور یہ والدین کے لیے بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور والدین کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اس راہ پر نکل چلے ہیں ان صاحب پر جسے کہتے ہیں کہ حسینی راہ ہے جہاں پر لباک یا حسین کے جو ہمارے لبوں سے نکلتا ہے ہم بات کر رہے تھے کہ آج ہمارا آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ کے لیے بھی ہماری فون لائنز کھول دی گئی ہیں سوریزر میں آپ سکوین پر مارڈ نمبر بھی دیکھ سکیں گے آپ بھی شامل ہو سکیں گے بات کر رہے ہیں آج ہم جناب زینب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور مہارکائے کربلا کے بارے میں اسی طرح ہم آپ کو پتا رہے ہیں جیسے کہ بھی ہماری عالمہ صاحبہ نے بتایا کہ سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ پایا چاہتا تھا وہ خلوص کا مظہر ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی بہن بھائی میں ایسا نہیں دیکھا گیا آپ نے صحبت معصومین کو بہت زیادہ ملاحظہ فرمایا اور اسی صحبت میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہدادی کی والدہ گرامی کا محول بھی شامل ہے جس میں ظاہر ہے کہ آپ کی اوائل عمری کا حصہ وہاں پر گزرا اور اس کے علاوہ آپ کے والد بزرگوار حضرت علی مرتضی علیہ السلام کی رفاقت جو کہ خود معصوم اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ برحق ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے بھائیوں کا ساتھ کس طرح سے دیا آپ نے دیکھا کہ جب امام حسن کی بات اگر کریں اگر اپنے بڑے بھائی کے ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پہلے سفر میں سانی زہرہ جناب سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وآلہ اپنے شہر باوکار اور اولاد سعادت اثار کے ہمراہ کوفہ تشریف لے گئی پانچ سال سے کم آپ نے اس شہر میں گزارا اور امام حسن علیہ السلام بعد سلعہ آزم مدینہ ہوئے اس مرتبہ سیدہ زینب نے اپنے شہر اولاد کے ہمراہ کیام کوفہ کو ترک کر دیا اور اپنے برادران محترم کے ہمراہ جو ہے وہ آپ مدینہ تشریف لے گئیں یہ ترکی کوفہ بکل مختلف کیفیت رکھتا تھا ایک دن وہ تھا جب سانی زہرہ اس شہر میں ملکہ بلاد سلامیہ کے جلال کی مالکہ تھی اور کوفہ کی خوات تین جو تھی وہ آپ سے قصب علم حاصل کیا کرتی تھی اور آپ بہت معزز اور محترم مقام کی حامل تھی اس نقلے مقام کے بعد آپ بیس سال مدینہ میں قیام پذیر رہیں اور دس سال امام حسن علیہ السلام کے زمانہ امامت میں اور دس سال حضرت سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام کی امامت کے دور میں اور اب ہم اگر تذکرہ کریں تو اس کو تاریخ جو ہے وہ سیدہ زینب سلام علیہ السلام کی امام حسین علیہ السلام سے محبت کا بڑی وطاحت ذکر کرتی ہے اور اس پر بہت سارے مورخین نے مولفین نے اس پر بہت زیادہ بحث کی ہے اور کچھ کہا جاتا ہے کہ ایسی محبت تھی دونوں بہن بھائیوں میں کہ بے مثل تھی بے نظیر تھی اور یہ جو محبت تھی بہن بھائیوں میں یہ زمانہ تفولیت سے ہی موجود تھی محبت کی قیفت کچھ مورخین نے اس طرح بیان کی ہے کہ اگر گہوارہ میں آپ گریہ کناہ ہوتی تو صرف دیدار حسین علیہ السلام کی یا ان کی آواز سن لینا ہی بی بی کے لیے باعث آرام ہوتا تھا اور بچپن میں سب سے زیادہ آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھیلتی تھی اور اپنے بھائی کا دیدار آپ کے لیے خوشی اور شادمانی کا باعث ہوا کرتا تھا اور اس طرح حضرت عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ صدیقہ سغرہ کے عقب میں دیدار حسین علیہ السلام اور سفر میں امام علیہ السلام کے ساتھ چلنے کی شروع میں ہی شرط جو ہے وہ رکھ دی گئی تھی کال شامل کریں گے جیس سلام علیکم وآلیکم سلام رحمت اللہ برکاتہ میری بہنم حمد علی بھائی آپ کو شاملت کہتے ہیں آج چفرو میں بی بی جینب سلام علیہ السلام پہ تو میں پرسہ پیش کرتا ہوں اور بی بی کو لاکھوں درود کے ساتھ ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں تو دیکھیں کہ میں تو حیران پریشان بیٹھا ہوں کہ اتنی اتنی پاک حرثیاں اور ان کے ایسے ایسے رول ہمارے رول موڈل ہیں اور ہماری حالت ٹھیک نہیں ہے میں اپنی بہنوں کو آج دیکھ رہا ہوں عورتوں کا جو حال ہے مسلمان کنٹریوں کے اندر ان کو ان پاور نہیں کیا جا رہا ان کو ایسا موقع نہیں دیے جا رہا کہ وہ اپنا رول ادا کر سکیں اور کنٹیبیشن کر سکیں اپرچونٹی بھی نہیں دی جاری صرف آٹے میں نمک کے برابر ہے صرف شو آف کے لیے کہ ہاں ہم یہ کام کر رہے ہیں لیکن نہیں کر رہے تو جو بی بی کا رول تھا اس کو عملی جامع پہنانے کے لیے جب تک ہم اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو ان کو گائیڈ لائن نہیں دیں گے ان کو ان پاور نہیں کریں گے اس وقت تک جو اسلام کے اندر سمرات ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آئیں گے جس طرح آپ فرما رہی تھیں کہ بی بی گھر سے نکلیں اور اسلام کی بقاہ کے لیے انہوں نے بڑا اچھا کام کیا تو ابھی میں یہی سن رہا تھا کرنی تو میں نے انڈونیشیا پہ بات تھی کہ وہاں پہ جو زلزل آیا ہے ارد کوئی کہی ہے ابھی حالت دیکھ لو آٹھ سو نو سو لوگ مر گئے ہیں اور اوپر سے وہ کیا کر رہے ہیں وہ لوٹ مار کر رہے ہیں وہاں پہ اللہ اکبر پریشانی ہوتی ہے تکھو اور تکلیف ہوتا ہے کہ ہم کس حالت میں ہیں کہ لوگ مرے ہوئے ہیں اور ان کے گھروں سے لوگ چیزیں چرا رہے ہیں ساکھ باڈی لاشیں پڑی رہی ہیں توبہ ناظباللہ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو اہلنے بیعت کا مقصد ہے ابھی میں اپنی بہنوں سے ہی بات کروں گا کہ ہمارے ہی گورنمنٹ نے یونیٹی نیشن میں سپیچ کی ہے کہ ہم مثال کے طور پر ایک ایک ون بیلین ٹری لگا رہے ہیں باکستان کے اندر تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ کو جو میری حکومت کو سوچنے چاہیے کہ یہی پرجیکٹ ہے اگر یہ عورتوں کو دے ریا جائے کہ ٹھیک ہے یہ پرجیکٹ یہ ہے انسانیت کے لیے جو انوائرمنٹ ہمارے آنے والے نئی نسل جو بچے ہیں ان کی آب و ہوا کو ان کی ملک کو اچھا خوبصورت بنانے کے لیے یہ میں اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو یہ پرجیکٹ یونیورسٹری کی بچیاں بچیاں میں صرف ان کو دیتا ہوں یہ عورتوں کا ہے ہم دیتے ہیں کہ عورتوں کی کنٹیبیشن کیا ہے وہ کس طرح اس خطے کو خوبصورت بناتی ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسانیت آگے لے کے جاتی ہیں جب تک ہم ان کو انکرج نہیں کریں گے ان کو ان پاور نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہمارے رول موڈلز ہیں اسلام کے اندر عورتوں کے ہیں وہ ہم نہیں کچھ کرتے ہیں ہاں ایک چیز ہے صرف زور ایک چیز پہ ہے صرف وہ یہ میں صرفتہ ہوں کسی بھی پاس تلے جو گھر میں اندر باہر با یہی ہے کہ اس کو ایک دپٹا پنا دو سکاہ پنا دو لمبا سا جبہ پنا دو اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ تھی ہماری ڈیوٹی اس کے علاوہ ہم نے نہیں سوچا اپنی ماں بینی و بیٹنگ لیے کہ اسلام کے اندر اتنا پیارا رول بی بی زینب کا اتنی اتنی نام ہیں جو ہمیں ملتے ہیں لیکن آج ہم جب عورتوں کی طرف دیکھتے ہیں اپنی بچیوں کی طرف دیکھتا ہوں تو یقین جانئے میں خون کے آنسور ہوتا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں میں اپنی بچیوں کو ہر اس فیلڈ کے اندر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ جو اس وقت ہم کو انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے خاص طور پہ جو مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ اسلامی ممالک کے اندر ہماری عورتیں ابھی تک بھی بے باس ہیں اور ان میں ہمیں ان کو اگر اپرچونٹی دیں تو میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں یقین جانئے کہ ہمارے جو پوری ہسٹری دیکھیں گے کہ کسی بھی کوئی بھی فلوسفر نہیں ہے عورتوں میں کوئی بھی فلوسفر نہیں گزری اگر پاکیس مسلمان کنٹری والے اپنی عورتوں کی انپاور کریں گے میں کہاں گو اس صدی کے اندر ہم فلوسفر پیدا کر سکتے ہیں عورتوں کے اندر عورتوں کے اندر ہم سائنس سائنس سائنٹس پیدا کر سکتے ہیں ان کو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ہم وہ گائی لینڈ دیتے نہیں ہیں بی بی کا ذکر کریں گے بی بی نے تو اپنا رول دا کیا جنت میں بیٹھیں گے اپنے پورے خاندان کے ساتھ اللہ اور رسول کے جنت الفردوس میں بیٹھیں کھانے کھا رہے ہیں اور صبح شام ہاں میں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دکھا رہا ہے وہ تو اپنا رول دا کر کے چلے گے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہاں پہ فاتھ رہے ہیں کیوں نہیں ہمارے اندر تبدیلی آ رہی ہر روز آپ پوری دنیا کا نقشہ دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی تھی کہ یہ آج جو انڈونیشیا میں ہوا ہے یہ لوگ جو لاش پڑی ہوئے اور وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں وہاں چونکے وہ لوٹ مار کر رہے ہیں تو ہم کہاں بیٹھے ہوئے اور یہ چیز ہمیں سوچ نہیں چاہیے ہوچ کے ناکون لینے چاہیے حکومتوں کو علمہ دین کو انٹرلیکچر کو جو تھنک ٹینک ہیں اللہ کے بندوں دنیا کے حالات بہت خراب ہیں اور آؤ واپت سٹیبل پہ بیٹھو اور یہ جو ہماری ماںیں بہنیں بیٹی ہیں ہیں جو بے حیائی ملکوں میں پھیل چکی ہے جو بھوک ہے ننگ ہے اس کو دور کرنے کے لیے جب تک ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو ان کو ان کا مقام نہیں دیں گے ہم بی بی زینب کا مشن آگے نہیں چلا سکتے تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ جہاں جہاں پاور ہے جہاں جہاں چاہیے ہماری بہن بیٹیاں ماں باپ حکومت علمہ دین یہ سب ملکے ان کو ان پاور کریں یہ جب تک ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی اس وقت تک ہم دنیا میں چینج نہیں لاسکتے یہ ایک بات یاد رکھ لینا اور یہ چیزیں جو ہیں جنت فٹوز میں بیٹھے پورے اہل پیت ہم بھی اللہ علیہ السلام جتنے بھی لوگ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب محمد علی کا کیا رو ہے میری بہن کا کیا رو ہے ہتائی ٹی وی کا کیا رول ہے یہ سارے رول حکومتوں کے وہ دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے میں دعا کرتا ہوں اور بی بی کو پور سا پیش کرتا ہوں انشاءاللہ ہم آپ کے مشن کو زندہ اور آگے لے کے چلے گے انشاءاللہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ مجھے ٹائم دینے گا جی بہت شکریہ جی اسلام علیکم جی فائزہ چھک چھک اللہ کا شکر آپ چھک چھک ہیں میں بھی چھک چھک اللہ کا شکر آپ کی دعائیں ہیں جی فائزہ بہت شکریہ آپ شامل بہت پیارا جی بلکل اتنی پیاری شخصیت پہ بے کل بے کل نو ڈاوٹ اس سے پیاری ہوئی ہے اللہ تطویز دے کہ ہم ہم انشاءاللہ کی عمل بے کل اللہ ہی آنے اور اس لائک ہو پائیں کہ ہم انہی کو سمجھ پائیں تو شاید بہت کچھ ہے سمجھ رہا جائے صحیح کہہ رہی ہے بیپی زندہ سلام علیہ کی شخصیت اتنی بلند ہے کہ ہم اس کی معرفت کرلیں تو پھر شاید ہمیں امان حسین کی معرفت ہو جائے اور نبی کریم کی بھی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی بھی ہو جائے اس طرح کی باتیں ہی کر رہا تھا کہ ناظر بللہ رب کریم نے آپ کو خوال کیا تو آپ نے اتنا خوبصورت جملہ کہا کہ میں نے اپنے رب کو توائے خوبصورتی کی کچھ نہیں پایا سبحان اللہ یقیناً اس میں جو معرفت تھی یہ معرفت کا وہ روج ہے جو شاید ہم لوگوں میں نہیں ہے نہیں ہے ہم چھوڑی سی دنیا بھی مشکلات آتی ہیں ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شاید ہمیں صدقت ہمیں ہے یا ہمارے ساتھ برا ہوا ہے لیکن یہ وہ چیز کے جو بتا رہی ہیں کہ سب کچھ کھونے کے بعد بھی رب ہم دوسنا کرنا کسے کہتے ہیں اور یہ تب ہی ممکن ہے جب رب تعالیٰ کی توہید کو خوش انداز سے سمجھا جائے جیسے کہ آپ جو سی شخصیت نے جو ہے بتایا وہ بھی ان حالات میں اور ایسے معال میں اور اتنی صحبتوں کو بعد جس میں اتنی تکلیف سے عذیتیں ان کو پنچائی گی ان کے پیاروں کو ان کے سامنے سے ہیت جائے تو یہ یعنی کہ توہید کا جو حق ہے وہ انہوں نے ادا کیا یعنی کہ سمجھایا دنیا کو کہ توہید کہتے کسے ہیں کہ رب پر یقین کرنا توقع کرنا اور اس کے حسن اور پوبی کو سمجھنا کہتے کس کو ہیں اور اگر ہم یہ چھوٹا سا نکتہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی ذنیوں پر اپنائے کریں کہ ہماری جتنی بھی مشکلات یا مسئیبتیں ہیں ہمیں ان سے گھرانا نہیں ہے بلکہ بیوی زینب صلی اللہ علیہ حق کی طرح جنابی امام حسین علیہ السلام کی طرح نبی کریم حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے آپ کو مضبوط اور رکھ کی حمد و سنا کرنے والا ہر حال میں بنانا ہے جیسی کیا تھا ایمان صبر اور آدھا شکر ہے تو اس سے گھت ہمیں کاریج میں ہوتی ہے زندگی کے برے ترین حالات میں اور دوسری بات جو عورتوں کے رول کو انہوں نے واضح کیا ہے کہ آج ہماری عورت کو سنجھے جاتے کہ سر روٹیاں بکا ہو برطند ہو بچے سنبھالو that's the only thing you have to do no we don't have to do that only اس کے ساتھ ہمیں اپنا جو کردار جیسے بیوزی زینب صلی اللہ علیہ حق نے انجام دیا سیاسی شعور سیاسی شعور اور جب ایک عورت سمجھتی ہے تو وہ پوری جنریشنز بھی آئے گا بیکن اور وہ معرفت ہمیں اعزمدر ہمیں حاصل کرنی ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کا اتنا صحیح کونسپٹ ہو جیسے بیوزی زینب صلی اللہ علیہ حق کے اندر تھا کہ انہیں چاہے ان کی شادی ہوئی یا چاہے وہ میدانی کربلا میں تھی ان کی نظر اپنے رب کی جو دیئے وحکم یا اس کی تعمیل کی طرف تھی تو ہم بھی اپنی زندگیوں میں یہ حدف رکھیں کہ ہم نے امام زمانہ علیہ السلام کو جو ہے ان کو سرف کرنا ہے تو اس کے لئے ہمارا کردار ہمیں سیاسی شعور کیسا چاہیے ہمیں وزڈم کیسی چاہیے کردار کیسا چاہیے اخلاق سب سے بڑھ کے کیسا چاہیے کیونکہ ہم اخلاقی طور پر بہت خراب لوگ ہیں ان ایسنس کے ہم ذرا ذرا بات پر گالی گلوچ پتے میدی بد اخلاقی جھوٹ بھوتان اور تانہ زنی اس طرح کی چیزوں میں کیونکہ دیکھیں روح کو پاک کیے وغیر آپ کبھی پھر آپ کو نہیں پاسکتے چاہے آپ جو مرضی کرنے چاہے آپ سب کچھ ہوا رہے ہیں دیکھیں اگر آپ کی روح پاک نہیں ہے آپ آئمہ کے راستے پر خود کو کبھی تصور نہ کریں تو اگر آپ نے روح پاک کرنی ہے تو اپنی روح کو ان گلاستوں سے نکالنا ہوگا جس پر یہ بد اخلاقی بد اخلاقی بد لحاظی اور بے شہوری سب سے بڑھ کے جہالت ہم بی بی جینب سلام علیہ وسلم کے ماننے والے یا آئمہ کے ماننے والے یا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے نہیں بن سکتے تو جب صیرت آئمہ ہمیں یہی سکھا رہی ہے کہ نبی کریم کا راستہ ایکٹری ہے کیا تو ہمیں بھی بھی پھر یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں اپنا سب کچھ اپنے دین پر وارنا ہے اور اس کو وارنے کے لیے ویسی وزدم کی درکار ہے ویسی سمجھ بھی درکار ہے جو کہ بغیر علم حاصل کیے بغیر معرفت کے بائے اور بغیر صحیح کو صحیح کہے اور حق کو حق کہے اور غلط کو غلط کہے نہیں ہم حاصل کر سکتے وہ جرت اور شجاعت علم سے آتی ہے اور طہارت سے آتی ہے اس نے کلب اور روموں کو جب تک ہم پاک نہیں کریں گے تو بی بی جینب سلام علیہ وسلم نے کہے جو راستہ ہے وہ شجاعت کا راستہ ہے صبر کا راستہ ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے اندر کتنا صبر ہے ہمارے اندر کتنی شجاعت ہے ان کا راستہ عشق الہی کا راستہ ہے قرب الہی کا راستہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اور عملی محبت کا راستہ ہے جو ہم کہتے ہیں نا جسا ہم اکثر سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں نبی کریم سے محبت اتنی نہیں جتنی کی آئمت ہے ایسا نہیں ہے ہمیں نبی کریم سے کی وجہ سے ہی آئمت سے محبت ہے کیونکہ یہ ان کا ایک دیاوہ ایک حصول ہے کہ آپ اگر مجھ سے پیار کرتے ہیں تو میرے اطرف سے پیار کریں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اطرف سے پیار کریں گے تو وہ اطاعت وہ شجاعت وہ اصواہ پاس سکیں گے جو کہ ہمیں درکار ہے تو معرفت حاصل کریں کیونکہ معرفت ہوگی تو آپ کے اندر شجاعت آئی گی بیداری آئی گی پھر ہم سوئے ہوئے نہیں ہوں گے صرف ہم رونے والے رسمی لوگ نہیں ہوں گے پھر ہم کھڑے ہوگے کچھ کرنے والے لوگ ہوں گے پھر ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارا زندگی کے میدان میں حدف کیا ہے اور ہمیں اس کو اچیف کیسے کرنا ہے پھر ہمارا وقت صرف کھانے پینے اور کپڑے پہننے اور اوڑنے اور ڈکھاوے اور دیاکاری میں نہیں گذرے گا پھر ہمارا زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہوگا اور ہماری آر عبادت میں ہمارا حدف ربے کریم ہوگا اور اس کی وحدانیت کو دنیا میں عملی انداز سے احسن طریقے سے آیا کرنا ہوگا یہ چیزیں اگر ہم شاید سمجھ لیں تو ہم اتنا ٹائم نہ لگے ہماری امام کے ظہور میں لیکن یہ اسی لئے اتنا ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ ہم معرفت نہیں رکھتے بینہ معرفت کے عبادت بھی اور محبت بھی قبول نہیں ہوتی بلکم بینہ معرفت کے تو ہمیں وہ معرفت حاصل کرنی کہ ہم اگر اپنے رب کو پیار کرتے تو کیوں کرتے ہیں آئمہ سے عشق کرتے تو کیوں کرتے ہیں یہ چیزیں ہمیں اپنے اندر اور یہ چیزیں ہی کربلا میں جو ہے یعنی چیزوں کی عملی تفسیر ہے اور قرآن کی عملی تفسیر ہے یہ ہمیں اپنے اندر سوچنی پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی صیرت تعیبہ بہت سا کیا رکھے گے بہت سا پیار اور بہت سا دعا بہت شکریہ آپ کا عمد آفیس ہمارے ساتھ فائزہ موجود تھی اور بہت کل بشک جب ہم بار بار ذکر کرتے ہیں جناب زینب صلی اللہ علیہہ کا تو ذکر کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو خواتین ہیں جو بہنیں ہیں جو بیٹیاں ہیں جو مائیں ہیں ہم ان کی تھوڑی سی اپنی اور ان کی تربیت کر سکیں اور اب صرف اس کو جس فور دس ایک آف ایک مجلس کے ایک تذکرہ کہ ہم اس کو نہ لیں بلکہ اسے انسپیریشن لیں ہم اسے انسپیریشن لینے کی ضرورت ہے جو کال شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم بیٹیا جی والیکم السلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ چکے ہیں وہ بہت اچھے قسم کی گفتگو ہوئی جو عالماتی انہوں نے یہ کہہ بھی سخت جو گفتگو ہوئی بہت ہوئی ہمارے بھائی محمد علی نے مہمہ اچھے اچھے باتیں کہیں اس میں کوئش ہوا نہیں بی بی زینب کا جو گلدار تھا وہ عمر ہے اس کو کوئل بھول نہیں سکتا بے شخص اور مجھے تمام باتیں سے سب لوگوں نے بتا دی مجھے ایک ٹکڑا یاد آگیا کہ جب بی بی زینب وہاں پہ دروازی یزید میں تھی اور اس کو لانتان کر رہی تھی کہ اتنے میں اذان ہوئی تو اذان میں جب وہ اشتران اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ کہا تو انہوں نے اس کو یاد دلائے کہ بتا یزید یہ ترے نانہ تھی یا میرے نانہ تھی تو یہ اس کے موہبے ایک ایسا تماشا تھا کہ جس کا وہ جواب نہیں دیسا تو تو ان کا کردار بہت ہی بلند تھا وہ بہت بہاہمت تھی اور انہوں نے بڑے حمد کے ساتھ میں توام باتیں کہیں اپنے پورا اس کو بتایا کہ اس نے کیسے کیسے ظلم کیا اور کن لوگوں کے ساتھ میں ظلم کیا ان کا ہمارا اپنے کیا رکبہ تھا اور تیرا کیا رکبہ بھائرت ہوتی ہے جب لوگ اس کو خلیفہ وقت کیا رضی اللہ کیسے ہو سکتا ہے میں سنی نہیں آتا کہ رضی اللہ کیسے ہو سکتا خدا ان سے کیسے رانے ہو سکتا جب وہ بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو بچے ساتھ بھی کہا جائے کام ہے میں ایک احسوس سنانا چاہتا تھا بی بی سکینہ کے مطلب مقفات میں خواہد ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں نہیں ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے نہیں نکوی صاحب ہمارے پاس ٹائم ہے آپ سنا سکتا ہے بی بی سکینہ جب وہ قید ہو کر تشریف لائی ہے وہاں پر اس کے اوپر وہ ہے میں سنانا چاہتا ہوں ضرور بسم اللہ کی جائے سکینہ سکینہ قید ہو کر شام کے زندہ میں جب آئی وہ بچے اس اندھیر خر کی تاریخی سے گھر آئی مقدر نے اجب رات آفت کی پہلی رات دکھ لائی زمین تو فرش تھی سایا فگن تھا چرخیں بین آئی پھپی کے پاس جاتی تھی لما کے پاس سوتی تھی برہنا سر پھڑی زندہ کے دروازے پہ روتی تھی ادھر سے جو گزرتا تھا تو کہتی تھی کہ سنتا جاؤ میں بے قص قید میں بیٹھی ہوں ایک پیغام ہے میرا اگر بابا ملے تجھ کو تو کہیو یہ قسم کھا کھا سکینہ پر مصیبت ہے خبر لو یا شہ والا جو وہ کہوے کہ میں خیمے میں سوتا چھوڑایا ہوں تو تو کہیو در زندہ پروتا چھوڑایا ہوں سکینہ قیر ٹھوکت بہت بہت شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ جزاک اللہ سلام علیکم سلام علیکم بھائی جی و علیکم السلام جی احمد بھارا ہوں جی احمد بھائی شہنم رضی اللہ علیہ السلام نے جو فرمایا اور جو ان نے میں ایک دور شیرم ارز کرنا چاہتا ہوں مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کے سائے میں نمازِ ادافتے ہی ہے تلواروں کے سائے میں جو حضرت حسین رضی اللہ نے کر کے دکھا دیا اور قتل حسین اصل میں مر گئی یزید ہے سلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ہمارے مسلمان و موالک کو کم از کم یہ چاہیے تھا کہ آج چودہ سو سارے سواقعہ کو گزر گئے ہیں کتنی ہیں جنہوں نے اس کے اوپر عمل کر کے وہ چیز کو جو ہمیں ورسے میں ملی اور آج تک حسین کا نام زندہ ہے اور یزید کا نام مرداروں میں اور ان میں لیا جائے جو اس کے عمل تھے آج ہمیں ہنسانیت کی ضرورت ہے ہنسانیت کے عمل کرنے چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ وہ ہمارے لئے قربانی پیش کر کے اور وہ تو خدا طرح کا فضل اسلام کو زندہ کر کے چل گئے لیکن جو رزانہ یہ انہوں نے اصل حسینیت کا پہچانا نہیں ہے عمل نہیں کیا عمل سے کاری ہیں خدا طرح ہمیں عمل کی تفیق دعوی ہے شکریہ بلکل بات اصل میں عمل کی ہے وہی بات ہم کر رہے تھے کہ جناب زینب سلام علیہ علیہ کا جو کردار ہے جو ان کے اندر جررت پائی گئی جو ان کے اندر ایک جیسے کہتے ہیں جو اپنے والد محترم کی آواز میں انہوں نے خطبہ دیا وہ ایک ایسا خطبہ تھا جو ایک بہت بڑا انقلاب برپا کر گیا جزید لائن جو یہ سمجھتا تھا کہ شاید اس نے فتح حاصل کر لی ہے اس کو بڑے ہی واضح انداز میں بڑے ہی دو ٹوک انداز میں بی بی سلام علیہ علیہ نے یہ ثابت کر دیا کہ آج بھی ان کانوں میں پڑھنے والی ارزان میں میرے نانا کا نام کی گواہی دی جاتی ہے ان کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے تم اس سے ہی انداز علاگا لو کہ فتح کس کی ہوئی ہے رہتی دنیا تک اسی نام کو جو ہے وہ ذکر کیا جائے گا اسی نام کو بلند کیا جائے گا اور آج یزید کا نام جو ہے وہ صرف اور صرف ایک گالی کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور امام حسین علیہ السلام اور بیوی زینب سلام علیہ علیہ اور تمام دیگر ساتھیوں اور خاندان کے تمام افراد کو آج ایک ایسے مقام پر ایسے بلند ترین مقام پر ہم پاتے ہیں کہ جہاں پر ان کا ذکر کرنا ہم ایک سعادت سمجھتے ہیں جہاں پر ان کے مسائب پر ان کے دکھوں پر گریہ کیا جاتا ہے جہاں پر ان سے انسپیریشن لی جاتی ہے جہاں پر ان سے جو ٹوٹے ہوئے وجود ہوتے ہیں جو ٹوٹے ہوئے دل ہوتے ہیں جو زندگی کی مسئیبتوں کی وجہ سے تھکھار جاتے ہیں وہ وہاں سے حوصلہ لیتے ہیں وہ وہاں سے حمد لیتے ہیں وہاں سے وہ طاقت لیتے ہیں اور اسی طاقت اور حمد اور حوصلے کی ضرورت ہے یہ ہمیں کسی عام لوگوں سے نہیں مل سکتا یہ ہمیں کسی بھی دوسرے جسے کہتے ہیں کہ دنیاوی آئیڈلز جو ہیں دنیاوی آئیڈیلز جو ہیں آئیڈل اور آئیڈیلز دونوں جو ہیں ان سے ہمیں نہیں مل سکتا بلکہ یہ ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی پور نور حصیوں جنہوں نے صرح صرف جنہوں نے مکمل طور پر کمپلیٹلی جسے ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات کی خوشنودی اور دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنی زندگیوں کو مخصوص کر دیا تھا اپنی زندگیوں کو وقف کر لیا تھا اور آخر کار اپنی جانے بھی صرف اور صرف اسی ذات کی خوشنودی کے لیے اسی ذات کے جو دین تھا مذہب تھا اس کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کی قروانی بھی دی ناظرین ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صیرت عمی حسین علیہ السلام اور صیرت جناب سیدہ زینب سلام علیہ السلام کے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہم مزید اسی ٹوپک پر گفتگو کریں گے لیکن آنے والے دنوں پر پروگرام کا وقت بلکل خاتم ہو چکا ہے مجھے آپ سے اجارت لینا ہوگی انشاءاللہ زندگی رہی تو میری اور آپ کی ملاقات کل ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ